جو ہر روز پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتی تھی خیبر پختونخواہ کے ہمارے بھائی اور بہن جنازے اٹھا اٹھا کے تنگ آگئے تھے کراچی کے اندر ہمارے بہن اور بھائی لاشوں کو گلتا دیکھتے ہوئے تنگ آگئے تھے اس ملک میں جہاں ہر روز درجنوں کے حساب سے نہتے لوگوں کی لاشیں گرتی تھیں اس میں تین سالوں کے اندر امن قائم کر کے دہشتگردی کے سائے مٹا دینا بھی ایٹمی دھماکے سے کم کام نہیں تھا اور اسی طرح بیس سو بیس تک ہم نے نو سنتی زون تیار کرنے تھے ان نو سنتی زونز کے اندر چاروں صوبوں کے اندر چالیس ارب ڈالر سے زیادہ چین کی پرائیوٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ تیار تھی جس نے آنا تھا اور یہ چالیس ارب ڈالر کی جو ابتدا کی سرمایہ کاری تھی یہ کئی سو ارب ڈالر تک جا سکتی تھی اگر ہم پاکستان کے اندر استحقام قائم رکھتے اگر ہم پاکستان میں پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھتے اگر ہم دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے الیکشنوں کو چورا کر ایک نالائک ناکام اور نا تجربکار لیڈر کو قوم پہ مسلط نہ کر دیتے اس لیے میں نے کہا کہ یہ امران نیازی پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین اور مہنگا ترین پروجیکٹ ثابت ہوا ہے اس کو لانے کے نتیجے میں پاکستان کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے ہم نے ویجن بیس سو پچیس شروع کیا اور اس میں یہ حدف رکھا کہ بیس سو پچیس تک ہم دنیا کی پہلی پچیس معیشتوں میں آ جائیں گے اور پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز اور دنیا کے دیگر اداروں نے ہمارے اس دعوے کی تصدیق کی کہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہے وہ نہ صرف بیس سو پچیس تک پہلی پچیس معیشتوں میں آ جائے گا بلکہ بیس سو تئیس تک بیس سو تیس تک وہ دنیا کی پہلی بیس معیشتوں میں آ جائے گا پاکستان نے بیس سو تیس تک جیٹ ٹوینٹی کنٹریز